اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مجھ یوٹیوب چینل 504 اسینشل ورڈز تو چلیے فرینڈز ہم آج کی وکیبلر شروع کرتے ہیں اور آج کا پہلا ورڈ ہے ویکنٹ اسے کیسے پڑھتے ہیں وی اے سی اے انٹی ویکنٹ وی اے سی اے انٹی ویکنٹ اور اس کی گرامیٹرگل پوزیشن ہے ایڈجیکٹیو اور اس کے انگلیش میننگ ہیں ایمپٹی نارڈ فیلڈ اور اس کے اردو میننگ ہیں خالی یعنی کوئی روم کوئی اپارٹویٹ جب خالی ہوتا ہے اس میں کوئی بھی نہیں ہوتا کوئی بیٹھا ہوا نہیں ہوتا کوئی چیز نہیں ہوتی تو اسے ہم بولتے ہیں ایمپٹی روم خالی روم ویکنٹ روم تو چلیے فرینڈز ہم اس کے پہلے سیڈنس کی طرف آتے ہیں کوئی ہے جو منصوبہ بنا رہے ہیں کہ وہ ویکنٹ جو سائٹ ہے یا پلیس ہے اس پر وہ ایک گھر بنائے اور لڈ کی میننگ ہوتے ہیں سائٹ یا پلیس کہ کوئی چاہتا ہے کہ اس کے گھر کے آس پاس یا اس کے آفیس کے پاس جو خالی جگہ ہے خالی پلات ہے یا سائٹ ہے تو اس پر وہ ایک گھر بنانا چاہتا ہے یہاں میں نے تو بیلڈ کو ریڈ لائن سے شو کی ہے اس لئے کیا ہے کہ ہم ہمیشہ ٹو کے ساتھ پسٹھ فارم آف ورپ یوز کرتے ہیں یعنی جب بھی ہم ٹو کو یوز کریں گے ٹو کے ساتھ ٹو سنگ ہوگا ٹو وچ ہوگا ٹو رن ہوگا ٹو بائے ہوگا ٹو قوٹ ہوگا ٹو ابینڈن ہوگا یعنی ٹو کے ساتھ ہم سیکنڈ فارم آف ورپ نہیں لگا سکتے تو چلیے فرینڈز امید ہے کہ پہلا سینڈنس آپ پہ کلیر ہوگا ہوں گا سمون اس پینڈنٹ ٹو بیٹ آ ہوس اون ڈیٹ ویکنٹ لڈ کہ کوئی ہے جو خالی جگہ پر اپنے لئے گھر بنانا چاہتے ہیں ویکنٹ سائٹ پار یا ویکنٹ پلیس پار تو چلیے فرینڈز ہم دوسرے جملے کی طرف آتے ہیں تو سیٹ کو ہم کہہ سکتے ہیں چیئر یا سیٹ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اپنا کوٹ جو ہے میں نے خالی چیئر پر رکھ دیا خالی چیئر پر میں نے رکھ دیا I put my coat on the vacant seat کہ میں نے اپنا کوٹ جو ہے وہ خالی سیٹ پر رکھ دیا ایمپٹی سیٹ پر رکھ دیا کہ پہلے اس پہ کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا تھا that seat was totally vacant totally empty چلیے فرینڈز ہم now we come towards its third sentence when the landlord broke in he found that apartment was vacant کہ جب landlord ہوتا ہے landlord is the owner of some building some houses or some shops when the landlord broke in broke in کا مطلب ہے when he entered when the landlord broke in he found the apartment was vacant جب مالک مکان اپنے گھر میں گیا landlord ان کا مطلب ہوتا ہے when he entered in the apartment he found that the apartment was totally vacant or empty جب مالک مکان اپنے گھر apartment میں گیا تو it was vacant یہ خالی تھا یہاں پر کوئی بھی نہیں تھا تو اب ہم ایک another sentence کی طرف آتے ہیں unless you are given all the data you can't do the maths problem friends یہاں پر unless کی میننگ ہوتے ہیں if not if not you are given all the data اگر تمہیں کسی بھی چیز کے بارے میں complete data فراہم نہیں کیا گیا complete facts and figures نہیں دیا گیا تو you can't do the maths problem تو you are unable to solve the maths problem for the solution of maths problem you need complete figures and facts unless کی میننگ ہوتے ہیں if not تو یہ negative sense ہمیں دے رہے ہیں تو ایک negative کے بعد ہم دوسرا یہاں negative sense نہیں use کر سکتے یہ positive آئے گی if unless you are given all the data کی جب تک تمہیں complete data provide نہیں کیا جاتا you are totally unable to solve the maths problem now friends we come towards the synonyms and antonyms of vacant as you know that the synonyms are those words which give us the same meanings of vacant and antonyms are those words which give us the opposite of vacant now friends first synonym which refers to vacant is unoccupied desert unused forsake derelict derelict کی میننگ ہوتے ہیں abandoned by the owner or occupant وہ مکاان وہ building جس کو اس کا مالک چھوڑ دے یا occupant جو اس پہ کبسہ کرنے والا ہوتا ہے وہ سے چھوڑ دے تو unoccupied کا مطلب ہوتا ہے وہ جگہ جس پہ کسی کا کوئی کبسہ نہ ہو جس میں کوئی بھی نہ رہ رہا ہو وہ totally empty ہو وہ totally not filled ہو highly desert as we know desert جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے quit leave چھوڑ دینا abandoned unused جو کسی کی استعمال میں نہیں ہے اس پہ کسی دوسرے بندے کا قبضہ نہیں ہے for second is also shows the meaning of desert unoccupied derelict derelict a place which is abandoned by its owner or its occupant disused a thing which is not in somebody's use unattended attended ہوتا ہے وہ پرسن جو اپنا گھر یا شاپ کرائے پہ لے لیتا ہے لیکن unattended وہ ہوتا ہے جس میں کوئی بھی کرائے دار نہیں رہتا کوئی بھی لیس پہ لینے والا شخص نہیں رہتا now we come towards this antinomes occupied وہ جگہ جس پہ کسی کا قبضہ ہو جس پہ already کوئی موجود ہو تو اسے بولتے ہیں occupied کہ یہ vacant نہیں ہے یہ occupied نہیں ہے یہ ہے occupied یعنی اس پہ کسی کا قبضہ ہے کوئی رہ رہا ہے used میں ہے کسی کے یا adopted ہے کسی نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے یا full ہے تو چلیے فرینڈز اب ہم اس کے recap کی طرف آتے ہیں اسے summarize کرتے ہیں اور start کرتے ہیں اپنی vocabulary کو vacant سے vacant its grammatical position is objective and its english meanings are empty and not filled اور اردو میں بولتے ہیں خالی its first sentence is someone is planning to build a house on the vacant lot کہ کوئی ایسا آدمی ہے جو کسی خالی جگہ پر اپنا گھر بنانا چاہتا ہے building بنانا چاہتا ہے تو اب ہم آتے ہیں اس کے second sentence کی طرف سنٹینس ہی دار i put my coat on the vacant seat کہ seat خالی تھی میں گھر میں تھا یا میں travel کر رہا تھا تو seat was empty so empty so i put my coat on that seat when the landlord broke in he found the apartment was vacant جب مالک مکان building میں گیا apartment میں گیا تو he found کہ building was totally empty it was vacant unless you are given all the data you can not do the maths problem جب تک آپ کو maths کے بارے میں کوئی facts اور figures پروائید نہیں کیے جائیں گے تو آپ maths کا problem مسئل نہیں کر سکتے now friends we come towards its synonyms unoccupied اسے ہم پرونس کرتے ہیں unoccupied desert unused for second derelict 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 کے meanings ہوتے ہیں abandoned by the owner or occupant وہ جگہ جسے اس کا مالک یا قرائدار یا اس پہ قبضہ کرنے والا جب اسے چھوڑ دیتا ہے اسے خالی کر دیتا ہے disused and unintended اب اس کے انٹینم ہیں occupied used and adopted are full i hope friends آپ نے میری آج کی vocabulary سے بہت کچھ سیکھا ہوگا تو اگر آپ کو میری vocabulary پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹس کیجئے اور کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ جسد